ہاں یہ بیشک لڑکوں کا فیلڈ ہے تب جا کے میں نے اسے چوز گیا میں نے کہا چلو میں کچھ ڈیفرینٹ کر کے دکھاتی ہوں سوسائٹی نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں یہ سب مارشل آٹھ سیکھوں اور آج کل آپ دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے لڑکیوں کے ساتھ سیلڈیفنس سیکھنے کا مجھے شوق تھا دوسری لڑکیوں کو سکھانے کا بھی شوق تھا اور فیملی کا سپنا پورا کرنا تھا اور کچھ ڈیفرینٹ کرنے کا تھامہ تھا تو اسی لئے میں نے مارشل آٹھ چوز گیا تھا اس ٹھین مجھے جاننا چاہیں گے کون سے نگیٹو کونینٹس جیسے سوسائٹی میں جب ہم چھوٹے تھے تو ہم گھر پہ تین سسٹر سے تو زیادہ تر لوگ کہتے تھے تین بہن ہے تو کیا کریں گے ان کے ماما پاپا کیسے شادی کریں گے کیسے ان کے فادر ان کو سمبھالیں گے اور جب جاتے تھے تو سب لوگ بیچارے بیچارے کہتے تھے کوئی نہیں کہتا تھا کہ ہاں اچھا ہے اس کی تین بیٹیاں سب کہتے ہیں واہ اس کا بیٹا ہی نہیں ہے سب ایسے کمنٹ کرتے تھے تب ہم تینوں بہنیں سونچتے تھے کہ ہمیں کیا کم ہی ہے کہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ یہ بس تین بہنیں بھائی نہیں ہے تو پھر ہم لوگوں نے یہ سونچا کہ نہیں ہم کچھ ایسا کر کے دکھائیں گے لوگ پراؤڈ کریں گے کہ یہ لڑکیاں ہوگی یہ سب کر سکتی ہے سو سٹی یہ نہیں سونچتی ہے کہ میں یہ کہتے ہوں کہ لڑکا بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے لڑکی بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے ہمیں ایکویلٹی دینی چاہیے جیسا ہم لڑکوں کو سمجھتے ویسے لڑکیوں کو بھی سمجھنا چاہیے نہ کہ جب لڑکا پیدا ہو تو مٹھائی بانٹے لڑکی پیدا ہو تو گم بنائے کتنے سال ہو گئے آپ کو یہ مجھے ہوئے ہوں گے پندرہ سال تو ہوئے ہوں گے سر اس کے ساتھ کتنا سیکھا ہے آپ نے میں نے انٹرنیشنل لیول تک سیکھا ہے میں چاہتی ہوں میں اور سیکھوں جتنا بھی میں نے سیکھا ہے مجھے وہ لگتا ہے کام ہے لیکن جیسے میں باقی لڑکوں کو سکھاتی ان کے لیے وہ بہت ہے لیکن میں چاہتی ہوں میں اس سے زیادہ ہی سیکھوں انٹرنیشنل لیول تک آپ نے کھے لیا ہے کہاں گئے آپ جی میں ساتھ آئی لینڈ گئی ہوں بھٹان گئی ہوں نائپال گئی ہوں تین جگہ میں گئی ہوں کوچنگ میں گورنمنٹ کے ساتھ کنٹرکچوال کام کرتی اور ہم ساتھ رو آپ نے سنا ہوگا ابھی میں ری سیٹلی ڈسٹک بڑھ گام میں یار خاص سے لے کے پہر نواز سے لے کے پورا ڈسٹک میں نے کور کیا تھا میں نے لڑکیوں کو اچھے سے سیل ڈیفنس کی ٹریننگ دی لڑکیاں بہت خوش بھی ہوئی انفیکٹ بہت سائی لڑکیوں نے کال بھی کیا کہا کہ مہم آپ نے ہمیں ایسے سیل ڈیفنس کھایا تھا ہمیں وہ لائف میں کام آیا ہماریسا کچھ برا ہونے والا تھا تب ہم نے اسے یوز کیا ہم بہت شکر گزارے ہیں آپ ہمارے سکول میں پھر سے آئیے ہمیں پھر سے اس کھائیے میں چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور زیادہ تسائی ڈیفنس پہ آج زیادہ کام کرائے پہلے جو تھا میرا کورس کیا میں بہت بیسک کورس کیا اس کے بعد میں نے ابھی سری نگر کی ہائیسٹ پیک ماؤنٹ مہادی وینٹر ایکسپیشن وو کی اس کے بعد میں نے ماؤنٹ ٹٹا کٹی کی اور اس کے بعد ابھی ریسنڈی دوہزار اٹھارہ میں میں نے ماؤنٹ ٹٹا کٹی کی اور اس کے بعد ابھی جو ریسنڈی سب سے بیسٹ اچھیومیٹ میری ہوئے ماؤنٹ ڈیو تیبا جو مانالی میں ہے چھ ہزار ایک نیٹر کی ابھی انشاءاللہ میں چاہتی ہوں کہ میں اور ایکسپیشنز کروں اس کے لئے مجھے گورنمنٹ سپورٹ کریں اور میں ایوریس کی تیاری کروں تو ایوریسٹ پہ کب جانے کا ابھی میں سوچی کہ نیکسٹ ڈیئر میں ایوریس پہ جاؤں بٹ مجھے جب تک سپانسر کی گرینگ سینل نہیں آجاتی تب تک میں کچھ نہیں کر سکتی کبھی گورنمنٹ آپ کے پاس نہیں یا آپ گورنمنٹ کے پاس نہیں گئی پہلے تو گئی تھی میں نے ڈالا بھی تھا کبھی گورنمنٹ کا لسٹ بٹ کوئی ریسپانڈ نہیں ملا میں نے کہا کہ آپ دیار فوٹ میں دنا بھی مانٹن پر چھڑی آئی سکتا جو جوتیں ہیں وہ بہت زیادہ بہت زیادہ سٹارٹ ہوتے ہیں تو میرے پاس اتنا ہے نہیں کہ میں وہ پرچیز کر سکتوں یہ سجے سے جو نورمل چوزیں میں وہیں لے کر جاتے ہیں میں دو لے کر جاتے ہیں میں دو لے کر جاتے ہیں ماندرسو یمتائیم بچی چھو اکشی مونٹینیرنگ کرنے اکشی مارس شالارت کیا چھو؟ مجھو زمسی خوش گا سان کہ یہ مچھا ہے کہ موکر بنگلیس مارسو ناروشن میشو پانیس خونس پر باروس چاہیے کنتی جائے گا سان دنیا کس کنتی کونس مازگا سن گیم گتنے یہ بہنشن کہا ہے بسی از بہنشن گیم گتنے مجھو زید پاتھین جو بہنشب کنس مجھو زید معید مجھو زید مجھو زید مجھو زید پیانی یہاں ساتھ لڑکس کرو آخ نظر کوئر کرو بے آخ نظر آئی تیچھو ہمشن دلست لگاں تا کر یہ کیا بودے ایمارسن چاس بودے ایمارسن چاس میں شے بچیترے اگر بایمان تریار مجھ بیون مانو گاتراب کار ایمار مزیگس پاگا دلست ہیمان دی میں شکنی نظر تھا بای موسیقی